اکیے تو جیسے کہ لاثٹ ویڈیو میں جو ایک نے بات کی تھی کہ مرچنی ڈائزنگ گبنی بھی جائے پرچیز ہوتی ہیں آپ کو بس بڑین انفلری ہوتی ہے پرچیز ہوتی ہیں اور ایڈ اینڈ آپ کے پاس جو ایک کارس او گوڈ سوڈ ہاتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو مینفیکشن کمپنی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کارس او گوڈز مینفیکشنڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اینڈ میں آپ کے پاس کیا ہے تو اس میں ہم لوگ جہاں وہ جو آپ کے پاس منفکشن کبنی اس کا اس میں دیکھیں آپ کے پاس فینش گوٹس بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جانا آپ کے پاس فینش گوٹس آ رہا ہے جبکہ یہاں پہ آپ کے پاس جائے نا ڈائریک جو ہے وہ مرسیڈائز انویٹری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فینش گوٹس کے اوپننگ انویٹری ہوتا ہے پھر اس کے بعد جائے باقی جانس میں چیزیں ایڈ ہوتی ٹھیک ہے آہ نیکسٹ جو ہمار پاس ہے وہ ہے جو کاسٹ کی کلاسیفیکیشن اور اس کا بیہیوئر ٹھیک ہے آہ پریڈکٹنگ کاسٹ بیہیوئر تو اس میں آپ کو یہی بات ہو رہی ہے کہ ہاں وہ کاسٹ ویل ریاکٹو چینجز لیول آف ایکٹیویٹی ٹھیک ہے ویڈ در ایلیمنٹ ریج تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ کب چینج ہوگی وین ایکٹیوٹی چینج ایکٹیوٹی چینج کا مطلب یہ کہ آپ ایک یونٹ بنائیں گے دو یونٹ بنائیں گے تین یونٹ بنائیں گے تو جتنے یونٹ آپ پروڈیوس کرتے جائیں گے اتنا جو ہے نا آپ کی ویریبل کاسٹ انکریز ہوتی جائے گی جبکہ جو فکس کاسٹ ہے تو ٹوٹل فکس کاسٹ ریمین انچینج وین ایکٹیوٹی چینج تو ایکٹیوٹی چاہے آپ ایک یونٹ بناتے ہیں آپ دو سو یونٹ بناتے ہیں آپ تین سو یونٹ بناتے ہیں آپ کی فکس کاسٹ ہے اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جہن آپ کا ویریبل کانسٹ ہے ٹھیک ہے ٹوٹل لانگ جسٹنس ٹیلی فون بل ٹھیک ہے تو جتنے آپ زیادہ منٹ بات کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں میں آپ کو یہ ہائلائٹ کر دیتا ہوں تو جتنی کالز بڑھ دی جائیں گی ٹھیک ہے ایک کال آپ نے کی دو کال کی تین کال کی چار کال کی ٹھیک ہے یہ ہے نمبر آف کالز ٹھیک ہے یہ ہے نمبر آف کالز میں آپ ایسے ہی سے لگ دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پر جانے یہ روپی ازار ہے ٹھیک ہے جیسے ایک کال کی تو دو روپے خرچہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے دوسری کال کی تو چار روپے ہو گیا مزید کرتے کرتے آپ کی جو کانسٹ اب وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پہ دس روپے جو ہے نمبر آف کال سے ٹھیک ہے اچھا اور جو پر یونٹ ہے ایڈینٹ پھر آپ جو پر یونٹ نکالتے تو وہ کیا آتا ہے وہ اس کا سیم آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو آپ کے جو وہ ہے فکس کانسٹ ہے فکس کانسٹ ہوتی تو آپ کے بس کیا آ رہی ہے وہ فکس آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے فکس آ رہی ہے اس میں کوئی آپ کو جانا وہ فلکچویشن نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں لیٹ سپوز آپ ایک یونٹ بنائیں گے ٹھیک ہے ایک یونٹ بنانے پر آپ کی فکس کارس ہے نا وہ لیٹ سپوز میں یہاں پہ بتاتا ہوں لیٹ سپوز آپ کی ٹوٹل فکس کارس ہے وہ ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو جانا ہنڈر ڈالر جانا وہ رینٹ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا آپ جتنے زیادہ جانا وہ کیا کہتے ہیں پروڈکشن کرتے جائیں گے آپ کی فکس کارس ہے وہ کیا ہوتی رہے گی ڈیوائیڈ ہوتی رہے گی ٹھیک ہے نا لیٹ سپوز ہنڈر ڈالر جانا وہ رینٹ ہے اور میں ہنڈرڈ یونٹس بناتا ہوں ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ یونٹس ڈیوائیڈڈ بے ہنڈرڈ تو پر یونٹ میری فکس کارس ہوگی وہ کتنی بنے گی ون ڈالر آجے گی نا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں ففٹی یونٹس بناتا ہوں ٹھیک ہے اور میری فکس کارس کتنی ہنڈرڈ تو دیکھیں میری فکس کارس کتنی ہو جائے گی پر یونٹ ٹو ڈالرز ہو جائے گی تو آپ جتنی زیادہ پروڈکشن کریں گے اتنی آپ کی پر یونٹ فکس کارس ہے وہ کیا ہوتی رہی گی کم ہوتی رہی گی ٹھیک ہے اور جو آپ کی ویریبل کاؤسٹ ہے وہ سیم رہی گی ویریبل کاؤس جو ہے نا وہ ہر یونٹ کے حساب سے انکریز ہوتی جائے گی اور وہ سیم رہی گی اس میں کوئی چینج کرنی آئے گا پر یونٹ ٹھیک ہے اچھا ایڈرین آپ کے پاس جو ڈائریک کاؤس اور ڈائریک کاؤس کی بات ہو رہی ہے تو ڈائریک کاؤس میں نے آپ کو بات کی بھی تھی کہ وہ ڈائریکلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انوال ہوتا ہے پروڈکشن میں اور ڈائریک کاؤس ہوتی ہے وہ جہاں نا پروڈک کو پروموٹ کرنے پر یہ پروڈک کو بیشنے پر جو کاؤس لگتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ان ڈائریک کاؤس ہوتی ہے جو کہ ان ڈائریکلی ان جو نے ڈائریکلی ریلیٹڈ ہوتی ہے پروڈک کے ساتھ ٹھیک ہے ڈائنکیو سو مچ